اسلام ایک اکیجمی کممکنکیشن آرٹس کا ایڈو بیلیسٹیٹر کا انٹرڈیکشن سیشن ابھی ہم یہاں دیکھیں گے کہ ایڈو بیلیسٹیٹر میں اگر ہم نے اردو ٹیکسٹ کے ساتھ کام کرنا ہے تو ہمیں کیا آپشنز دستیاب ہیں اس کی کفصیل ہم کامل کورس کے انہوں کوئر کریں گے انشاءاللہ یہاں ہم نے صرف اس کا ایک جائزہ لینا ہے کہ کیا آپشنز ہمیں دستیاب ہیں ایک بات تو جیسے کہ کولڈڑو کے کورس میں انٹیٹیر سے ڈسکاس ہو چیز ہی کی ہے کہ جب آپ نے کسی اپلیکیشن میں اردو ٹیکسٹ کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ جو اردو ورڈ پروسسنگ کے اپلیکیشن ہمیں دستیاب ہے جو کہ ان پیج کے نام سے ہمیں ملتی ہے اس کو ہم سب سے پہلے اوپن کریں گے یہ انتہائی ضروری چیز ہے اور اس کے بعد ہم اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے جس میں ہم نے ٹیکسٹ کو ایمپورٹ کرنا ہے یہ ٹیکسٹ کو کوپی کر کے وہاں سے پیسٹ کرنا ہے اور پھر اس پر کام کرنا ہے تو ایڈو بیلیسٹیٹر کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اگر آپ نے اوڈو ٹیکسٹ ان پیج سے ایڈو بیلیسٹیٹر سی ایس کے اندر لانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ان پیج کو اوپن کرنا ہے اس کے لئے ہم اپنے اس ایمج کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دی رہے ہیں تاکہ ورکنگ ایڈیا ہمارے پاس زیادہ آجائے ان پیج کے اندر ہم گئے آپ دیکھیں کہ اسلامیک اکیڈمی آف کمیونکیشن آرٹس یہاں آپ کو سب سے ہم نے ٹائپ ہوا ہے تو یہ ہم تفسیر سے کوروڑو کے کورس میں کورس میں کور کر چکے ہیں کہ اوڈو ٹیکسٹ کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم اپنے اس ٹول کے اوپر آتے ہیں یہاں ہم نے اس کی تفسیر نہیں سمجھ نہیں ہے ہم صرف اس پروسس کو دیکھ رہے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اردو ٹیکسٹ کو ایلسٹریٹر کے اندر لاکے اپنے استعمال میں لاسکتے ہیں ہمارا سب سے اوپر ٹول ہے ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا ہے ایرو ٹول کے ذریعے سے ہم نے پیج کے نوڈز کو آپ دیکھیں اپیر ہو گیا ہے اس کے لئے پیج سیلیکٹ ہو گیا یا یہ کہ اگر آپ ٹیکسٹ باکس کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ نے ٹیکسٹ باکس کو سیلیکٹ کرنا ہے ابھی ہم نے اس وقت سب سے اس ایریے کو سیلیکٹ کیا ہے کنٹرول سی کپی کی کمانڈ ہے یا ایڈٹ میں جا کے کپی کی کمانڈ کنٹرول سی اب آپ کا یہ ٹیکسٹ کپی ہو گیا ہے ہم ایلسٹریٹر میں واپس آئے ہیں اور یہاں ایڈٹ پیسٹ یا کنٹرول ویڈز کی شورٹ کٹ ہے جیسے آپ نے پرس کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ٹیکسٹ یہاں آ گیا ہے لیکن اس وقت ڈوبی لیسٹریٹر اس کو ٹیکسٹ موڈ میں ہی جو ہے وہ ریڈ کر رہا ہے جب آپ ڈوبی لیسٹریٹر کو بند کر دیں گے اور دوبارہ سے اس کو اوپن کریں گے تو یہ کچھ پرپلم آپ کے ساتھ ہوگا آپ کو ان پیج کی لازمی ضرورت پڑے گی اس کو یہاں سے دیلیٹ کر رہیتے ہیں اب ہم دیکھیں گے لیکن دوسرا طریقہ جو نسبتاً بہتر اور نسبتاً زیادہ سیف طریقہ ہے ڈوبی لیسٹریٹر میں ٹیکسٹ کے ساتھ کام کرنے کا گو کہ وہ تھوڑا لمبا ہے لیکن اس کو ہم سمپلی فائی کرنے کی کوشش کریں گے یہاں کے آپ کو اسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے اس کے لئے ہمیں کوئلڈ رو کے ہلپ لینی ہوتی ہے اسی لئے ہم مشاہ دیتے ہیں کہ ویکٹر بیس کرافک دیزائننگ کی اپلیکیشن اگر آپ نے منتخب کرنی ہے جو آپ سیکھیں اس میں آپ کام کریں تو اس کو آپ کوئلڈ رو کو منتخب کریں نسبتاً ایلیسٹریٹر کے کیونکہ ایلیسٹریٹر جو ہے وہ اس کو مدد دینی پڑتی ہے کوئلڈ رو کی اردو ٹیکس کے ساتھ کام کرنے کے لئے جبکہ کوئلڈ رو کو کسی اور اپلیکیشن کی ہلپ کی ضرورت نہیں ہے وہ ڈیریکٹ ان پیج سے پہلے سے ٹیکس دوسرے فونڈ میں پیسٹ ہوا تھا ایڈٹ پیسٹ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اردو کا ٹیکس ان پیج سے کوئلڈ رو میں لاکھے پیسٹ کرتے ہیں تو وہ بہت بڑے سائز کا آتا ہے اس کے لئے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کوئلڈ رو کے کوئلڈ رو کے اس کے اندر ڈیٹیل سے یہ بات کور ہوئی تھی کہ یہاں سے اس لاغ کو آپ دیکھیں کہ انلاغ ہو گیا چینج کریں گے تو ہائٹ اکارڈنگ لی اس کے مطابق جو ہے خود سے چینج ہو جائے گی اس وقت ہم صرف ویڈ جو ہے وہ پانچ انچ رکھ کے اس کو انٹر کرتے ہیں تو جیسے آپ دیکھیں کہ میں نے انٹر کیا تو زیرو پوائنٹ ایٹ نائن تھری انچیز اس کی ہائٹ خود سے ایڈجسٹ ہو گئی ہے جو کہ اس وقت میں ضروری تھی ابھی کیا ہم نے کرنا ہے اس کے بعد اڈڈو کا ٹیکس ہم نے کورلڈرو میں ایمپورٹ کیا اس کے بعد ہم اس کو اگر اس کو ابھی بھی ان پیج کو بند کر کے دوبارہ سے کورلڈرو کو اوپن کریں گے تو یہ ٹیکسٹ کورلڈرو بھی ریڈ نہیں کر سکتا تو اس کے لئے ضروری ایک ہم اس ٹیکسٹ کو ویکٹر ڈرائن میں کنورٹ کر دیں تھا کہ دوبارہ سے ٹیکسٹ کے طور پر کورلڈرو کو یا ریسٹیٹر کو ریڈنا کرنا پڑے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کنٹرول کیو کی شورکٹ اب دیکھیں کہ ٹیکسٹ میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے کنٹرول کیو آپ دیکھیں کہ جیسے کنٹرول کیو کیا تھوڑا سا ایک دم چینج نظر آیا ٹیکسٹ کے اندر دوبارہ سے وہ نارمل ہو گیا اب یہ کرو ہو گیا اب کیا ہوگا اب اگر ہم اس کو یہاں سے کوپی کر کے پیسٹ کریں گے ریسٹیٹر کے اندر تو یہ ایز ایز ای میں ٹیکسٹ ساکھنے وہاں ایکسپورٹ ہوگا ایز 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 ایکسپورٹ نہیں ہوگا آپ دیکھیں کہ ہم نے ایا سے کنٹرول سی کر کے اس ٹیکسٹ کو جو کہ ہم ان پیٹ سے لائے کہ ہم نے کرو کر دیا ہے کاپی کر لیا ایز 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 مہے گئے کنٹرول بی یا ایڈٹ میں جا کے پیسٹ اب دیکھیں کہ کتنے زیادہ نوڈز آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ کتنے زیادہ اس کے جو ایڈیٹنگ پوائنٹس ہیں اس کو آپ کے نظر آ رہے ہیں آپ کو زون کرتے ہیں ٹیکس کی قولٹی میں کسی قسم کا کوئی خاص فرق نہیں ہے اگرچہ وہ چھوٹے سائز کاملے کیا لیکن یہ ٹھیک ہے نارمل ٹائپ کا ٹیکس ہے قولٹی اس کی نارمل ہے بہت اچھی نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے یہ کام چل سکتے آپ کے پروجیکٹ کے لئے سے اب اس وقت اس کو ان پیج کی ضرورت نہیں ہے اب اگر آپ کل سیٹر کی فائل سیف کر دیتے تو آپ کو ان پیج کی ضرورت نہیں ہے اس کو اوپن کرنے کے لئے یہ ایک سیمپل طریقہ ہو گیا ان پیج سے ہم نے ٹیکسٹ کو کوپی کر کے پیسٹ کیا کورلڈرو کے اندر کورلڈرو کے اندر اس کے سائز کو ہم نے یہاں سے لوگ کر کے ایڈجسٹ کیا ہے اور کنٹرول کیوں کی شورٹ کٹ سے ہم نے اس کو کرو کیا یہ چینج ہو گیا گرافک ڈرائنگ میں اب ٹیکس یہ نہیں تھا اب ہم نے یہاں سے کورلڈرو سے اس کو کوپی کیا کنٹرول سی کی کمانڈ سے ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا اب بھی ایک فیکٹر ڈرائنگ کے طور پر ہم اس کو رائٹ کلک کر کے ان گروپ کر دے تو ہم ایک ایک لفظ کو الگ الگ سے استعمال کر سکتے ہیں الگ الگ سے اس کے کلر کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں ایک لفظ کا کلر میں نے چینج کر دیا ایک ہم نے دیکھا تھا ڈائریکٹ طریقہ ان پیج سے ہم کر آئے تھے ٹیکسٹ کو لیکن اس کے لئے پھر بھی ضرورت تھی ان پیج کی دوسرا طریقہ ہم ان پیج سے ٹیکسٹ کو لے کے گئے کورلڈرو کے اندر کورلڈرو کے اندر ہم نے اس کو ری سائز کیا کرو کیا یعنی ویکٹر ڈرائنگ میں اس کو کنورٹ کیا پھر ہم اس کو الیسٹیٹر میں رائے اور ایک اور طریقہ یہ تھا کہ ان پیج سے کورلڈرو میں اور کورلڈرو سے ایزا الیسٹیٹر فائل ہم نے فائل میں جا کے ایکسپورٹ کر دی اپنی فائل تو پھر ہم جا کے اس کو الیسٹیٹر میں اوپن کر سکتے ہیں اس کے لئے بھی ضروری ہے کہ آپ اس کو پہلے کرو کر لیں کیونکہ اگر کرو نہیں کیا ہوگا تو تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے اس لحاظ سے یہ جو اردو ٹیکسٹ کا ایشو ہے اس لحاظ سے کورلڈرو سب سے سیف اوپشن آپ کے پاس ہے جو اردو ٹیکسٹ کو بہت اچھے طریقے سے ہنڈل کرتا ہے کسی کی زندگی پریشانی پیش نہیں آتی الیسٹیٹر کے اندر بھی پرابلم ہو سکتے ہیں ایون اس پروسس کے بعد جو آپ کو سنجھایا گیا آپ جو دوبارہ سے فائل اوپن کریں گے تو کونوں کے پرابلم اس میں پیش آ سکتا ہے اس لحاظ سے ہمارے پاس سب سے سیف جو اوپشن ہے وہ کورلڈرو کی ہے جس میں ہمیں سیمپل یہ کرنا ہوتا ہے کہ ان پیج سے ٹیکسٹ کو کورلڈرو میں لاکے ری سائز کر کے کرو کر دیں اور اپنی فائل کو سیف کر لیں جب بھی آپ فائل اوپن کریں گے تو آپ کو ان پیج کی ضرورت قطع نہیں پڑے گی